بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ پلاتی بیوی کے ساتھ مباشرت جدامہ بنت وحب اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایام رضاعت میں جمع کرنے سے لوگوں کو منع کروں پھر مجھے یاد آیا کہ روم و فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا مالک کہتے ہیں کہ گیلا یعنی جو لفظ حدیث مبارکہ کے عربی مطن میں ہے یہ ہے کہ کوئی شخص ایام رضاعت میں اپنی بیوی سے جمع کرے عیسیٰ بن احمد کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاد بن عیسیٰ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مالک نے ابو الاسود کے واسطے سے اسی جیسی حدیث بیان کی ایام رضاعت یعنی وہ دن جب بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے جو قرآن مقدس کے مطابق دو سال ہے اس میں جمع سے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بچوں کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا اسی وجہ سے رسول اللہ نے بھی اسے جائز فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچوں کی صحت پر فرق پڑ رہا ہو تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے